نہ لینا نہ لینا نہ لینا نہ لینا میں تو کیا کہنا نہ لینا نہ لینا نہ لینا اسلام علیکم ناظرین محمد شاہ سے ابتاری کو آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ٹی چینل بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین اکرام میں سٹیج پر نہ جانا نہ جانا نہ جانا کہ پیش خدمت ہے اب ایک نئے ویڈیو کہ سٹیج پر نہ لینا نہ لینا نہ لینا ناظرین اکرام یہ زمنی انتعابات کے اندر ایک میمز بننا شروع ہو چکے ہیں پہلے کلر سیدہ سے ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور اب ملتان کے جلسے کے اندر سے بھی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کلر سیدہ کی طرح کہانی جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں ذرا سناتا چلوں کہ مریم انواز صاحبہ اپنے پی پی سیون کے امیدوار راجہ صحیر صاحب کے الیکشن کمپین کے سلسلے میں جلسے سے کتاب کے لیے کلر سیدہ جب پہنچی تو راجہ صحیر صاحب سٹیج چھوڑ کر دوسری چھت بار جا بیٹھے پاؤں کے بل اور یہ کہتے رہے کہ میں سٹیج بار نہیں جاتا کیونکہ پٹھواری کلچر ہے اور یہ بھی کہتے رہے کہ میں سٹیج بار نہ جانا تب پک لیے نہیں جاتا جب تک میرے لوگوں کو سٹیج بار نہیں بٹھایا جاتا علاقہ یہ وہ سٹیج بار جا کر بیٹھ بھی سکتے تھے تقاریر کر بھی سکتے تھے اپنے لوگوں کو بنا بھی سکتے تھے اور کہتے کہ یار وہ میمان آئے تھے میں نے میمانوں کو عزت دی میمانوں کو سٹیج بار اٹھایا لیکن نہیں وہ اپنی بات پر بازد رہے اور ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کلر سیدہ کی تاریخ کے اندر ایسی وائرل ہوئی جس نے ہلچل سی مچا کے رکھ دی اور اس ویڈیو پر میمز بھی بنتے رہے یہ بھی ویڈیو آپ نے ماری سکرین پر ساتھ ساتھ دیکھ لی ہوگی اب چلتے ہیں ذرا ملتان کی طرف جہاں پر کل مریم انواز صاحبہ کا جلسہ تھا اپنے زمنی انتہابات کے اندر پی پی دو سو ستنہ کے امیدوار سلمان نعیم صاحب سلمان نعیم صاحب کے الیکشن کمپین کے سلسے میں ملتان کے اندر انہوں نے ایک عزیم و شان جلسے سے خطاب کیا اس وقت ہوا کیا بڑا ایک انٹرسٹنگ سا ماہول ہے اور بڑا ایک میں سمجھوں گا کہ ایک مقافات عمل بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ جو رکھ سیاست کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے لیڈر کے آگے اپنے والدین کی کتنی عزت ہے مجھے بڑے شرم کے ساتھ یہ کہنی پاڑی ہے کہ سلمان نعیم صاحب بڑی ینگ ہے شاید ان کے والد نے ان کے اوپر جتنی محنت کی ہوگی انہیں اس مقام تک پہنچایا لیکن جب سیچوئیشن آئی والد کی عزت کی تو وہ ہموش کھڑے رہے سلمان نعیم صاحب بھی سٹیج پر موجود تھے مرگم نماز صاحبہ بھی سٹیج پر موجود تھی سلمان نعیم صاحب کے جو والد ہیں وہ پہلے لڑ کر سیکیورٹی گارڈ سے لڑ کر سٹیج پر پہنچتے ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کھڑے ہوتے ہیں سٹیج پر جو مرگم نماز صاحبہ کا سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ آ کر سلمان نعیم صاحب کے والد کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں سٹیج سے نیچے اتارنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ سٹیج پر نہیں کھڑے ہو سکتے آپ کی جگہ سٹیج سے نیچے ہے یعنی کہ آپ نیچے جا کر کھڑے ہو سلمان نعیم صاحب اپنے والد صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں مرگم نماز بھی ساتھ کھڑی ہیں لیکن یقین جانے کہ اتنی ان لوگوں کے اندر اخلاقی جورت ہو کہ اپنے لیڈر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ میرے والد ہیں میرے ساتھ کھڑے ہوں گے نہیں سلمان نعیم صاحب مو پر ہاتھ پھیرتے رہے اپنے والد سے نظریں چوراتے رہے اور انہوں نے ایک شب نہیں کہا کہ یار کھڑے رہنے دو ان کو اتر جائیں گے ان کو کھڑے رہنے دو میرا جلسہ ہے میں امیدوار ہوں ووٹ میں نے لینی ہے میرا والد میرے ساتھ کھڑا ہے کھڑا رہنے دو ایک شب منینی کا سوال پیدا ہو کہ انہوں نے کچھ غصے کی نظر مریم نواز یا ان کے گارڈ کی طرف دیکھی ہو نہیں خاموش رہے وجہ کہ ٹکٹ مریم نواز نے دیا مریم نواز نے احسان کر دیا ان کے جلسے میں آ کر والد صاحب جو ساتھ کھڑے ہیں ان کو گارڈ دکے دے کر اتار رہے وہ خاموش رہے ایک شب نہیں اتار رہا حالا کے سلمان نعیم کے والد جو ہیں وہ بزرگ ہیں اور وہ اس گارڈ سے خود بیعث کرتے رہے یار میرا بیٹا ہے میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوں یہ جلسہ مارا ہے سلمان نعیم میرا بیٹا ہے لیکن نہیں اس گارڈ نے زبردستی وہ اترنا نہیں چاہتے تھے زبردستی ان کا ہاتھ بھی چھڑایا سٹیج سے اور زبردستی انہیں دگیے دے کر سٹیج سے نیچے اتار دیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ایک نئی بیسٹ شیڑ کے راگ دی ان سیاسی چمچوں کے لیے ان سیاسی لیڈروں کے لیے زمنی انتابات دوہزار بائس الیکشن تو ہو رہے ہیں لیکن ایک علاق نوعیت کی کبھی رشوت کی ویڈیو سامنے آتی ہیں کبھی دکے دینے کی ویڈیو سامنے آتی ہیں کبھی سٹیج پر نہ جانا والی ویڈیو سامنے آتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور سارا کا سارا یہ نون لیگی جلسوں کے اندر ہو رہا ہے نون لیگی الیکشن کمپینز کے اندر ہو رہا ہے کبھی یہ بندوں کو خریدتے ہیں کبھی سٹیج پر نہیں جاتے ہیں کبھی سٹیج سے دکے دے کر اتواتنے ہیں اسی عزت کی خاطر یہ لوگ عمران غان کو چھوڑ کر نون لیگ کے اندر آئے اور اب ان کی عزت یہاں پر بھی نہیں ہے ان کے والدین کو دکے دے کر نیچ اتارا جاتا ہے اور یہ بے شرم لوگ پھر بھی اپنے اقتدار کے لیے ووٹوں کی قرص کے لیے لیڈر کے آگے ایک شبد نہیں بول سکتے اپنے حق کے لیے تو یہ لوگ بولیں گے جو شخص اپنے باپ کے لیے نہیں بول سکا کہ میرے باپ کو نیچے نہ اتارو ملتان پی پی دوزو سترہ کا یہ واقعہ ہے یہ لوگ عوام کے لیے بولیں گے اپنے لیڈر کے آگے یہ لوگ عوام کے لیے اپنے لیڈر کے آگے سینہ تاندر کھڑے ہوں گے یہ لیڈر کے آگے بات کریں گے کہ میرے عوام کو یہ چاہیے یہ مسئلہ یہ تقلیفت نہیں ایسا ہو نہیں سکتا یہ سر بردر خاموش ہیں اور یہ خاموشی کے ساتھ جیت کر بھی بیٹھے رہیں گے اپنے اکمرانوں کے قدموں انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں بولا راجہ صغیر کلر سیدانگزباد جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی ملتان پی پی سیون کی اے پی پی دوستو سترہ کی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دی چاہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے نوٹیفکیشن کو پریس کھا لیجئے گا تاکہ کل کی جو بھی اپ ڈیٹو ستنہ جولائی دوہزار بائی زمین تخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹو آپ تک پہنچتے رہے ہیں مدیجے کا اجازت اللہ حافظ